اسلام علیکم آپ سب کو میرا سلام آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں میں تاہی دن سے لیو کر گزاروں کہ آپ لوگ کیا ہائے اور میں بہت بڑا فین بھی ہوں آپ لوگوں کا سب سے پہلے میں منور صاحب صاحب سے سوال اس لیے کروں گا کیونکہ منور صاحب اس وقت سب سے سینئر ہیں یہاں پر اور ان کی سینئر ہونے کی یہ مثال ہے کہ میں نے پہلی دفعہ کوئی شخص دیکھا کس نے انمر مقصود صاحب کو کہا بیٹا کیسا ہے تو منور صاحب مجھے بتائیے کہ ٹی وی اس وقت کیا ہمارے معاشرے کی اکاسی کر رہا ہے جو ٹی وی پہ کام ہو رہا ہے اتراز تو بے شمار لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ گیا ٹی وی کیا تھا جب پہ ٹی وی تھا صرف تو کیا باتیں ہوتے کی اور اب جب بے شمار چینل بن گئے ہیں اور کام بھی بے شمار ہو رہا ہے تو اب اس پہ اتراز کرنے کیلئے ہم لوگ بہت آرام سے بیٹھ گئے ہیں حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تدیلی آنی ضروری ہوتی ہے اگر تدیلی نہ آئے تو وہ کام وہی رک جاتا ہے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ پی ٹی وی جب اکیلہ تھا تو اس وقت آفتے بھی ایک ڈراما ہوتا تھا اور ہم آپ پاس آٹھ دن ہوتے تھے تیاری کے لیے ریہرسلیں چار چار دن پاٹ پاٹ دن بلکہ چھ دن ریہرسل ہوتی ہے کیمرہ ریہرسل ملا کے یہ ویڈیویں ہمارے ٹی وی کے ہمارے دوست ہیں بہت پیارے خالد ریہرسل صاحب یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ ریہرسلیں کیا کرتے تھے اور سب ہوتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب کام بڑھتا چلا گیا چینل بہت ہو گئے اور ڈرامے پڑھا چلا کہ آپ مہینے میں کوئی اسی ڈرامے پڑھ گئے تو کیا کرے آدمی تو ریہرسل کے بھی تو سب بھر ختم ہو گیا ریہرسل کا وقت نہیں بھاگ دور ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آج بھی کہیں کہیں بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور پہلے جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں پی تی دی کے دور کا اس وقت بھی جو کام ہوتا تھا اس میں 50% اچھا کام ہوتا تھا 50% ایسے ہی ہوتا تھا کیوں کہ اچھا کام ہمیشہ کم ہوا ہے ہمیشہ اچھا کام کم ہوا ہے تو میں اس سلسل میں یہ جو میں نے یہ گھتو ایک ایسی کر دی میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ ہمیں ترجمان تو ضرور ہے ہمارا کی معاشرے کا لیکن معاشرے کے ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بارے میں کچھ بہتری لانے کی کوشش بھی ہمارا ہی فرض ہے ہمارے ٹی وی کا ہی فرض ہے ہمارے چینلوں کا فرض ہے جس فرض سے ہم ذرا ہاتھ کھیج رہے ہیں اس میں تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ امید مجھے یہی ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا یہ چونکہ نیا نیا شروع ہوا ہے کام بہت زیادہ ڈرامے بننے کا اس لیے یہ ہونے لگا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے ابھی چند ڈرامے دیکھے جو بہت آلہ ڈرامے تھے اور اس میں باقاعدہ پیغام دیا گیا ہے سر اس میں ایک میرا تھا ایک کاشف نصار صاحب کا تھا لیکن سر یہاں پہ ازگر ندیم سید صاحب موجود ہے سر آپ کا تعلق تدریس سے رہا ہے ملتان اور لاہور دونوں آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہیں اور جس طرح کی ڈرامے آپ نے لکھے ہیں میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا بیک سریج کے چاند گرہن ڈراما ازگر صاحب نے لکھا آپ سب نے دیکھا ہوگا تو ایسے ڈرامے کھلے ہاتھ سے میں نے کہا کہ آپ نے لکھا کسی نے آپ کو روکا نہیں آپ اس میں ایک ایسی عورت بھی دکھا رہے ہیں جو بنگلہ دیش جانا چاہتی ہے اور ایک ایسا خاندان بھی دکھا رہے ہیں جو سندھ میں بستا ہے تو آپ نے ادھکار بھی موجود تھے اور وہی بات کے کھلے ہاتھ سے لکھا آج ویسا کام آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹی وی پہ بہت شکریہ میرا خیال ہے موضوع چونکہ اسی حوالے سے ہے ترجمانی کے پانٹ او ویو سے تو میں سب کے سامنے گزارش یہ کروں گا کہ ہماری سوسائیٹی بہت ڈائیورس سوسائیٹی ہے اور اس کے ایشیوز ملٹیپل ہیں اور اس کے ایشیوز ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے بھی مختلف ہیں اور کئی زبانیں ہیں کئی کلچر ہیں جو آپس میں ایک یگانگت بھی رکھتے ہیں اور آپس میں ایک فیملی کی طرح سے بھی رہتے ہیں تو کہ یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں ان میں ایک خاص قسم کی یقصانیت ہے وہ سوسائیٹی جو مسائل کا گڑھ ہو وہ سوسائیٹی جہاں پولیٹیکل سماج جو ہے وہ ہر لمحے بدل رہا ہو جہاں بہت بڑے کوئسچنز ہوں جمہوریت پر جہاں بہت بڑے کوئسچنز ہوں ایکنومکس پر جہاں بہت بڑے کوئسچنز ہوں تعلیم کے شعبے پر تو وہاں پر وہ ایشیوز کدھر ہیں وہ ایشیوز جو میرے ملک کے اصل ایشیوز ہیں وہ کہاں ہیں تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں ایک ان اٹینڈڈ کلاس ہے جو یہ نہیں دیکھ رہی میں چاہتا ہوں اس کو اٹینڈ کیا جائے وہ بھی دیکھیں ان کو ان کے مسائل شوکیس کیے جائیں بتائے جائیں صرف بتائے نہ جائیں ان کو ایک طرح سے انٹرپلیٹ کیا جائے ان کی تفہیم کی جائے سو میرا پانٹوو تھوڑا سا مختلف یوں ہوگا کہ اس وقت دنیا آپ کو پتہ ہے ٹپس کے اوپر آ چکی ہوئی ہے نیٹ فلکس ایمازون اور مختلف قسم کے آ چکے ہیں چینلز ایپس آ چکی ہیں اور تو آج کا جو ویور ہے وہ ایک ایک سیکنڈ کے بعد نئی سے نئی چیز نکال لاتا ہے ابھی ہمارے ہاں کورین زبان نہیں سمجھی جاتی لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے ڈراموں نے اپنی ایک مارکٹ یہاں بنائی ہے سو کوئنٹ اس دس کہ میں جیسے کہا گیا کہ یونیورسٹیز میں ہوں اور میں کئی یونیورسٹیز میں فلم پڑھا رہا ہوں تو میری جو سٹوڈنٹس ہیں لڑکیاں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بچیوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ڈرامے اس میں جو لڑکیاں دکھائی جا رہی ہیں آپ کی ریفلیکشن کہاں ہے کیا آپ دیکھتی ہیں کیا آپ ایگری کرتی ہیں اس سوچ سے تو موشتری سٹوڈنٹس کہتی ہیں کہ نہیں یہ ڈرامے ہماری نمائندگی نہیں کرتے کیوں کہ ہمارا مسئلہ شادی نہیں ہے ہمارا مسئلہ جوب ہے آئیڈنٹیٹی ہے ہمارا مسئلہ اس سوسائٹی میں اپنی جگہ بنانا ہے ہمارا مسئلہ ایک مردانہ سماج کے اندر عورت کو سپیس دلوانا ہے تو یہ وہ ایشوز ہیں جو شاید ایڈرس نہیں ہو رہے تو بہرحال اچھا کام ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی وہ نہیں بہت اچھی بات بے شک اچھا کام ہو رہا ہے لیکن میری سوسائٹی کچھ اور چاہتی ہے دن رات آپ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب سے لے کر کئی جگہوں پر ایک پروٹیسٹ کئی طرح کا پولیٹیکل پروٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایشوز کدھر ہے سو بلوچستان کا ایشو کدھر ہے بلوچستان میں ایک ایشو نہیں ہے سندھ سندھ کی عورت کی جو تصویر نورو لدہ ادہ شاہ کے پاس ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی وہ نہیں دیکھی وہ اس کے پاس ہے وہ دکھانا چاہتی ہے لیکن اس کے لئے سپیس نہیں ہے اس کے لئے سماج کے پاس وہ جگہ نہیں ہے سو میرا پوائنٹ یہ ہے ہمدردانہ طور پر کہ پلیز پلیز آپ رائٹرز کو گائیڈ نہ کریں رائٹرز کو خود لکھنے دیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے دیں کہ ان کی اصل مسائل کیا ہیں اور ان کی جڑے تاریخ میں کہاں جاتی ہیں تینکیو بہت اچھی بات کی اثر آپ نے مگر میرے خیال میں اس زمانے میں اگر یہ مملکت خوداداد کے مسائل پہ روشنی ڈالتے تھے تو ایوارڈ ٹی وی پہ ہی دیے جاتے تھے آج نامعلوم مقامات پہ لے جا کے دیے جاتے ہیں اگر زیادہ روشنی ڈل جائے تو یہ بھی ایک وجہ ہے نورالودہ شاہ صاحبہ سے میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ایک بہت چھوٹی سی اور میں نے ان سے وہاں پوچھا کہ آپ نے لکھنا کیوں بند کر دیا ہے تو میں چاہوں گا وہی جواب دیں جو آپ نے مجھے دیا تھا کہ آپ نے لکھنا کیوں بند کر دیا ہے جواب تو اسکر دے چکے تھوڑے سا میں اسے مزید کھول کر کہوں جو بات آپ کہاں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ بات اراصل یہ ہے کہ ٹیلی ویزن معاشرے کا خریدار بن گیا ہے اور معاشرہ اس وقت قابل فروخت حالت میں معاشرہ اس وقت قابل فروخت حالت میں موجود ہے اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے میں اسے کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے جس پوزیشن میں اس وقت معاشرہ ہے جس ڈیکلائن کی طرف تیزی سے جا رہا ہے جس میں فرد کے سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے انسان اپنے دائرے میں محدود ہمارے معاشرے کا فرد جو ہے میرا کیا ہوگا اور یہ میرے جو باقی دشمن بنے ہوئے ہیں لوگ میرے گھر کے افراد ان سے میں اپنی جان کیسے چھوڑا ہوں جو مجھے جینے نہیں دے رہے اس پوائنٹ پر معاشرہ کھڑا ہوا ہے سو اب میں نے اس لیے لکھ میں یہ لکھ سکتی ہوں مگر اس کی ڈیمانڈ جو ہے کیونکہ میں نے کہا کہ معاشرہ اس وقت قابل فروخت حالت میں موجود ہے اور ٹی وی اس کا خریدار ہے سو ٹیلیویزن تقاضہ کرتا ہے کہ میں یہ جو مال آڈینس کی ویور کی صورت میں خرید رہا ہوں مجھے اس کی ریٹنگ چاہیے مجھے اس کی پوری قیمت چاہیے چونکہ میں اس کا خریدار ہوں مجھے اس کی پوری قیمت چاہیے اس لیے بات وہی ہے وہی رونا دھونا ہے وہی چیز ہے ہم بھی علمیہ دکھاتے تھے سماج کا اور اس سارا کچھ تھا لیکن بات کرنے کا طریقہ بدل چکا ہے آج جو خریدار جو بات مانگ رہا ہے جس طرح آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں جملے کا میار وہاں آگیا ہے سیچویشن کا میار وہاں آگیا ہے کہ جیسے آپ فیس بک اور ٹویٹر پر کمنٹ پڑھ رہے ہیں ایسے گزرتے چلے جائیں سو اس صورتحال میں لکھنا پھر ایک رائٹر کے لیے لکھنا یوں بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ڈائلوگ لکھتے ہیں کوئی بھی رائٹر جو ڈائلوگ ایکچولی جسے ہم ڈائلوگ کہتے ہیں جس میں معاشرے سے مخاطب ہو کر ایسا میسج خاموشی کے ساتھ دیا جا رہا ہے جس کے کچھ معنی ہیں جو اپنے اثر چھوڑے گا تو پرابلم یہ آتی ہے کہ آج کل جو بچے کام کر رہے ہیں وہ جملہ وہ ادا کر ہی نہیں سکتے رائٹر کو فون کر کے کہتے ہیں کہ اس کو چھوٹا سا کر دیں بڑا بھی نہیں ہوتا سو یہ ساری چیزیں ہیں ہم وقت کا شاید ساتھ نہیں دے پا رہے یا وقت جو ہے وہ اس کی رفتار اتنی ہپڑ دھپڑ میں ہے کہ ٹھہر کر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو یہی وجہ ہے میں کہا کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں لکھ سکتے بہت خوب سوہیل صاحب موجود ہیں کل سوہیل صاحب ہمارا نیشنل لیول پہ بہت بڑا نقصان ہو گیا امجد اسلام صاحب نہیں رہے آپ نے ان کے ڈرامے فشار سے آغاز کیا تھا دکاری کا ٹی وی سے آپ کا تعلق وہاں سے بنا پھر دن میں بھی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اور چونکہ وہ بھی ٹی وی کے ہی رائٹر تھے اور آج کس طرح کی رائٹنگ ہو رہی ہے آپ کے خیار میں اور کس طرح کی ڈرامے بن رہے ہیں کل بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی بہت سے دانشوروں کے سیشن کے بعد انہوں نے مجھے اوپر بلا لیا آج بھی میرے دائیں بائیں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں پسینے سے شرابو رو رہا ہوں اور میں کیا بولوں ان کے بعد اب منور سعید صاحب محترم ان کی گفتگو کے بعد یا نور الحداشہ صاحبہ یا استر ندیم سید صاحب کے بعد کیا بولو کل کے فکرے سے یہ آغاز کروں گا اس حوصلے کے ساتھ بولتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آگے لوریے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یہ برداشت اس لیے کر لیں گے کہ مجھے معلوم ہے یہ بکرے کے ساتھ کھوتا بھی کھا لیتے ہیں بات یہ ہے جی کہ جو مورخ ہوتا ہے نا جی وہ تاریخ لکھتا ہے تاریخ پڑھنے سے آپ کو حکمران اور حکمرانی کا جو طرز ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے جو عدیب شاعر ہیں رائٹرز ہیں جو ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس تہذیب میں سانس لینا شروع کر دیتے ہیں جو لکھاری ہیں ہمارے ان کو یہ چاہیے ثقافت جو ہے یہ اباؤ اجداد کی روایات کا نام ہے میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں میں نے کہیں کسی کو ثقافت کی کاپی کرتے کسی قوم کو نہیں دیکھا ماں سوائے پاکستانی قوم کے ہر قوم کے اندر ثقافت سب سے اہم چیز ہے ہمارے ہاں وزیر اطلاعات اطلاعات و نشریات کے ساتھ ایک ثقافت کا چھوٹا سا پھومنہ سا لگا دیتے ہیں اس کو اطلاعات و نشریات سے ہی فرصت نہیں ملتی ثقافت کو وہ بیچارہ کیا دیکھے گا تو جو ثقافت ہوتی ہے یہ جو لٹریچر ہوتا ہے یہ آئینہ ہوتا ہے کسی اور آئینے سے آپ کسی معاشرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے صرف لٹریچر ایک ایسی ایسا آئینہ ہے جس سے آپ کو معاشرے کا چہرہ نظر آتا ہے اب یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے معاشرے میں ہم وہی دکھا رہے ہیں وہی لکھ رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ جو آرٹسٹ ہے وہ کریانے کی دکان نہیں ہے کہ اسے آکے کوئی کہے آٹا دے دو وہ آٹا دے دے کوئی کہے دال دے دو وہ دال دے دے کوئی اس سے سانف مانگے وہ سانف دے دے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناو کہ لوگ اسے دیکھیں آرٹسٹس کا نام ہے آرٹسٹس کا نام ہے اور پھر آج کل میں دیکھتا یہ ہوں ہماری فیلڈ ایسی ہے وہ ہر آدمی کے ساتھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں ہم نے بھی شراب نوش دیکھے ہیں کوئی ایک پیک سے بگڑ جاتا ہے سوفے پھارنے شروع کر دیتا ہے کوئی تین چار گلاس پی کے اور معزز ہو جاتا ہے یاد رکھیے یہ جو پپولیرٹی ہے جس کا ہماری فیلڈ سے تعلق ہے اور جس نتیجے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں پپولیرٹی سلامت علی خان صاحب کو میں نے پوچھا کہ فلان بلوکار کیسا ہے کہتے ہیں بہت اچھا ہے میں نے کہا جی وہ تو خود کہتے ہیں مجھے گانا نہیں آتا کہتے ہیں بھائی وہ ان کی آجزی ہے آپ کسی آرٹسٹ کو کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اس کے قد کو ماپنے کا پیمانہ آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا جی آپ فرمائیے کہتے ہیں یہی نا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کتنے لوگ پسند کرتے ہیں تو بھائی وہ آج کل جب گاتا ہے تو سٹیڈیم بھر جاتے ہیں ہاں جس پوائنٹ کی طرف آپ جا آنا چاہ رہے ہیں یہ باتیں اکیڈمیوں میں اور ڈائنگ روموں میں بیٹھ کے کرنے والی ہوتی ہیں یہ پبلک میں کرنے والی نہیں ہوتی ہیں اب جو پبلک کی لائیکنگ ہے جسے آج کل ہم سوشل میڈیا کے لوگ فالورز کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا نشہ ہے پاپولیریٹی یہ وہ نشہ ہے جو بڑا خطرناک ہے دنیا کا سب سے خطرناک نشہ پاپولیریٹی ہے دعا یہ مانگنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنی مجھے شہرت دو مجھے اسے حضم کرنے کے لیے اس قدر پاورفل ڈائجیسٹیف سسٹم بھی دے دو اسے اسے حضم کرنا اصل بات ہے بھئی پاپولیریٹی تو اب وہ ایک بچی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا اس کے کروڑوں فالور بن گئے پاپولیریٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے آپ نے اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین کے کافلے میں شامل ہونے یا یزید کے کافلے میں جب لکھنے والے حضرات آج کے لکھنے والے آج کے شاعر میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں یا کہیں شامل ہوتا ہوں کسی پروگرام میں تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ جب وہ کالیجوں میں جا کے اپنی شاعری سناتے ہیں یا کچھ لکھتے سناتے ہیں تو ان کی کوشی یہ ہوتی ہے کہ آگے بیٹھا وہ نوجوان کرے بھئی اس طرح کی چیزتے ادھے پیرتے پیر رکھتے پھر بھی نکلائے گی وہ سناو ان کو جس میں کچھ مقصدیت ہو کچھ سوچ ہو کچھ بین ہو یہ لوگ جو ہمارے دائیں بہن بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ایک مقصد کے لیے کام کیا ہے جو آرٹسٹ ہے وہ کسی بھی معاشرے کا کسی ثقافت کا وہ امبیسیڈر ہوتا ہے جیسے ابھی منور سعید صاحب فرما رہے تھے اور میں ان کے ہاتھوں میں ان کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے ایک ایک قدم پہ ہماری اصلاح کی اور ہم نے ان کی بات سنی چونکہ کسی بزرگ کا یہ کہا ہوا اپنے پلے بان لیا کے بعد اب بامراد ایک بات صرف میں کہوں گا غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے کمپلیشن موت ہے کوئی بھی کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا بندہ جب آپ نے آپ کو اقلِ قل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس فن کی اس کام کی اس شخص کی اس منصب کی موت واقعہ ہو جاتی ہے جو لکھنے والے ہیں ان کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اسگر ندیم سید کیسے اسگر ندیم سید بنے ہیں پاپولیریٹی آصل کرنا یاسر صاحب کو اتنا بڑا کام نہیں ہے میں وہ سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آپ پاپولر ہو سکتے ہیں تو جو ہے نا جی لکھنے والا وہ ڈراما جو ہے یہ بھی لٹریچر کا بڑا اہم حصہ ہے ہم تو اس عدب کو پلے کر کے دکھا رہے ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ اثر انگیز ہمارا شعبہ ہے اس لیے جیسے تھیٹر میں بھی ہم چیختے رہے بات کرتے رہے یہ ان کی سرپرستی میں منور سعید صاحب کبی خان صاحب یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان سے جو سیکھا ہوا یا ان کا بتایا ہوا تھا اس سے جب ہٹنا شروع ہوئے تو بہت چیخ ہے مگر اس وقت ضرورت تھی حکمرانوں کو ساتھ دینے کی آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ جو اتنے اتنے بڑے حال بنے ہوئے ہیں یہ کراچی آرٹس کانسل کو میں ضرور یہاں پہ اپیشیڈ کروں گا کہ ان لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس کام کا اور آج یہ اس طرح کے لٹریچر کے اور کلچر کے فیسٹیول کرتے ہیں ان کے لیے بڑی زوردار تعلیہ بجائی ہے بڑی ان کی مہربانی یہ ہمارے لاہور میں بھی آئے ہیں یہاں آکے انہوں نے یہ کام یہ میلہ سجایا ہے یہاں پنجاب بینک کا بھی بہت شکریہ دا کریں گے ان کے لیے بھی کلیپ کیجئے بہت ضروری ہے یہ بھی پنجاب بینک نے بینک آف پنجاب نے ان کا ساتھ دیا اور آپ لوگوں نے یہ ایکزیبیشن دیکھا یہ اس طرح کے میلے سجنے چاہیے اس طرح کی ورکشاپ لگنی چاہیے بڑوں کو سننا چاہیے عدب کے ساتھ اس سوچ کو پرے رکھے کہ اقلِ کل نہیں ہے ہم اگر ہم پاپولر بن ہو گئے ہیں یا ہمیں چار لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں تو ہماری کمپلیشن نہیں ہو گئی بہت سی غلطیاں ہیں بہت سی غلطیاں ہیں سب سے خطرناک چیز اس وقت یاسر صاحب معاشرے میں یہ ہے کہ جو اگلی نسل ہے وہ غلطی نکالنے والے کو برداشت نہیں ہی کر رہی وہ گالیاں دینی شروع ہو جاتے ہیں آگے سے آپ سوشل میڈیا پہ اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کو گالی کلوچ بھئی کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بیجا گیا ہے یہ نماز روزہ زقاعت حج کلمہ یہ سب سے اہم بات اخلاق ہے اخلاق ہے ہم لوگ یہ ساری باتیں کرتے ہیں یہ بھی ایک آج کل کی بدقسمتی ہے بے عمل عالم اصلاح نہیں نہوست پھیلاتا ہے بہت خوبصورت بات سر بہت خوبصورت بات ہے میرا اگلا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا تھا کہ ڈراموں میں اس وقت جو اس وقت ڈراما چل رہا ہے میرا آمنہ مفتی اور بیگل سے یہ سوال ہے کہ اکاسی بیاسی تیراسی چوراسی پچاسی چھیاسی ستاسی یہ جو ڈراما تھا یہ ایک ڈیموکریسی نہیں تھی اور بیٹوین دلائنز لکھا جاتا تھا اور ڈراما بہت خوبصورت تھا انور صاحب نے بہت اچھا لکھا اور بہت ساری رائٹرز نے بہت اچھا لکھا اپنا بیسٹ کام دیا اور اب جب ڈیموکریسی ہے اور جو ڈیموکریسی کا حال ہے وہی ٹی وی ڈرامے کا حال ہے یہ کیوں ہے فہانے سے میں نے کہا کہ شاید مجھے بیگل سے جونئر ہونے کا موقع مل جائے گا لیکن یاسر کی شرارت کچھ اور تھی بہت شکریہ اصل میں اتنے وہی سوہیل صاحب والی بات ہے کہ اتنے سینئر لوگوں کے بیچ میں بٹھا دیا ویسے ہمارا جو عدب کا قائدہ ہے اس میں جونئرز بولتے ہیں سینئرز کی بات پر بات نہیں کی جا سکتی تو آپ سب کی اجازت سے میں بات کرنا چاہوں گی بہت سینئر لوگ ہیں اور یاسر نے جو بات کہی یہ مجھ سے ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے اور اس کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جواب معاشرے کے اندر موجود ہے ڈیموکرسی ہے لیکن ڈیموکرسی نہیں ہے کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں ایک سماج کے طور پر ایک معاشرے کے طور پر جو لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ایک ہی تاریخ کو الگ ہونے والے دو ملک جن کا ایک ہی بیک گراؤن تھا پولیٹیکل بیک گراؤن تھا ہمارے ہاں ڈیموکرسی بار بار ڈی ریل اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ یہی ہمارا سماجی روئیہ ہے اور یہی روئیہ سیاست سے جب ادب کی طرف آتا ہے جب ایک ایسے ادب کی طرف آتا ہے جو جیسے کہ نور آپا نے فرمایا کہ ہم ایک کموڈٹی بن چکے ہیں معاشرہ ہمارا خریدار بن چکا ہے جب ہم اس جگہ پہ آتے ہیں تو معاشرہ بہت شدت کے ساتھ ادب کو اور ان تمام جہاد کو ان تمام امکانات کو رد کر دیتا ہے جو ایک عدیب میں موجود ہوتے ہیں جو ایک نئے عدیب میں پنپرے ہوتے ہیں جو آنے والے اگلے بیس پچاس سال کیا رستہ متعین کرتے ہیں جو رستہ ہمارے بڑوں نے متعین کیا جو نور آپا نے اسغن عدیم سید صاحب نے اور منور سید صاحب نے سویل صاحب نے اپنی ایکٹنگ سے اور اپنے ایک پرفارمنگ آرٹ سے متعین کیا تھا پرستہ آج کاشف نصار بیگل آمنہ مفتی اور سنم صاحب بلکہ یاسر بھی شاید ہم اس طرح متعین نہیں کر پا رہے اپنی شدید خواہش کے باوجود تو جیسے منور صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ریزسٹنس بہت زیادہ فیس کرنی پڑ رہی ہے ہمارے لیے جمہوریت کے باوجود سوشل میڈیا کی سپورٹ کے باوجود اتنے سارے چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ریزسٹنس بہت سخت ہے سماجی روئیوں کی بھی اور وہ غائب ہو جانے والی ریزسٹنس بھی موجود ہے تو ان تمام چیزوں کے بین بین ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام یقیناً اس میار تک نہیں پہنچ سکتا لیکن خوشی کی بات یہ ہے اور اتمنان کی بات آپ لوگوں کے بھی اور ہمارے بھی کہ آج بھی ہم کام کر رہے ہیں بیگل اور میں جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں اسی لئے بلائے گیا کہ ہمیں اس دور کا نمائندہ سمجھا گیا ہم دونوں کو بہت پاپلر رائٹر نہیں ہیں ہمارے ڈرامے ہاٹ کیکس کی طرح نہیں بکتے لیکن ہم موجود ہیں ہم لکھ رہے ہیں ہمیں یہاں آپ لوگوں کی عدالت میں بلائے جا رہا ہے اور یقیناً ہم یہاں سے ہمیشہ ہی بائزت بری ہوتے ہیں تو آج بھی ہم بائزت بری ہوں گے کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو اس سب کے درمیان ایک دو تین جہادی ہیں جو جہاد کر رہے ہیں جو چیزیں آپ لوگوں کے لئے لکھی جانی چاہیے جو ہم آج لکھیں گے اور بیس سال بعد وہ پے کریں گی چالیس سال بعد وہ پے کریں گی وہ چیزیں ہم لکھ رہے ہیں اپنے ایکسپنس پہ کیا کیا کچھ ہم فیس کرتے ہیں وہ ہمیں ہی علم ہے لیکن بہرحال ہم کام کر رہے ہیں کام ہو رہے ہیں انور سجاد صاحب کا ہی چھوڑا ورست ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں ہماری چال مختلف ہے ہماری تان مختلف ہے لیکن ہم ان اصولوں سے باہر نہیں بہت اچھے بیگل آپ اس پہ اگر روشنی ڈالیں تھوڑی ہاں روشنی بہت ڈلگی ہے اس میں میں ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایز رائٹر آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ابھی عدکاری کا کیا میار ہے ٹیلی ویژن پہ اور سچ کہیے گا کیونکہ جتنے عدکار ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں یہ میرا کاشف صاحب سے بھی سوال ہوگا کہ آپ لوگ ایز رائٹر جب اپنا کام دیکھتے ہیں تو عدکاری کا میار کیسا دیکھ رہے ہیں یہ وہی والا ہے جو ہمارے سینئر جو بیٹھے ہیں ان کا تھا یا اب یہ بدل گیا دیکھئے یہ کوئی ایک بہت کلیبریٹیو میڈیم ہوتا ہے ٹیلی ویژن کا اور یہ کوئی ایک انڈویجول کام نہیں ہوتا یہ سلسلہ لکھنے والے سے شروع ہوتا ہے لیکن ختم جا کر تو شاید ایڈیٹر پر ہوتا ہے تو وہ جو اتنی طویل قطار ہے اس کلیبریٹیو ایفٹ میں اس میں سب کا اپنا اپنا حصہ ڈلتا ہے تو یہ ساری ذمہ داری ہم نہ صرف لکھنے والے پہ بھی نہیں ڈال سکتے عدکاروں پہ بھی نہیں ڈال سکتے ایم شور کہ مجھے یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کہیں دیکھا جائے کہ جی اتنا ٹیلنٹ آپ کو اگر نہیں نظر آتا تو ٹیلنٹ کو پنپنے کی کتنی زمین حاصل ہے ان کو کتنا ایکسپوزر حاصل ہے اگر آپ کے لکھنے والے کا ایک پلیٹیکل ویو ایک ورل ویو کی کلیارٹی کے ساتھ آتا ہے اور وہ کوئی چیز کوئی کامنٹ کر رہا ہے معاشرے میں تو وہ ایک کانٹنٹ ایک ایک ایکٹر کو جب دیا جاتا ہے وہ اس کو کس حد تک سمجھ سکتا ہے کیا اس ایکٹر کو دیا جاتا ہے ہمارے ہم جب ہم لوگ آپس میں انڈسٹری میں بات کرتے ہیں ابھی بشرا نے مجھ سے کہا کہ کب لکھ ہوگی کب تک ہم اس قسم کے رولز کرتے رہے ہیں جو ہم آج کل کر رہے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے کچھ کرنے کو تو یہ سارا کا ساری ذمہ داری صرف ایکٹر کی نہیں ہے کس قسم کا کانٹنٹ اس کو ملتا ہے کتنا اس کو اس کا ایکسپوزیر ملتا ہے وہ اس سے کتنا سیکھتا ہے اور پھر اپنا اپنی سوچ اور اپنے پوائنٹ ویو سے کتنا اس میں ایڈ آن کر سکتا ہے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ یہ بہت اہم ہے اور یہ سارا ایک کلایبریٹیو کام ہے اور پھر اس کے بعد ہماری دیکھنے والے ہیں ہماری آڈینس ہے ہمارا ویور ہے جو بریج کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک آئیڈیالوجی کو تو وہ سب کا اگر چلتا رہے سلسلہ تو بہت اچھی بات ہے وہ بار 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 جہاں ٹوٹتا ہے وہاں مسائل ہیں ملکہ صحیح کاشف نصار صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں میں سنم آپ کی طرف پہلے آ سکتا تھا مگر سینیارٹی کی حساب سے جا رہے ہیں میں پہلے آپ کی طرف آ جاؤں کوئی ناراض نہ ہو جائے آپ اس لیے میں کاشف صاحب کی طرف پہلے جاؤں گا سر ایک تو سب سے پہلی بات کہ آپ یہاں سے بہت سارے لوگ نکل کے کراچی گئے اور کام نہیں کرتے سرمت خوسٹ صاحب نے اپنے انٹریویو میں ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کراچی جو ہے وہ پیکیجنگ یعنی ڈبا بہت اچھا بناتا ہے اور لاہور جو ہے وہ مٹھائی یعنی کانٹنٹ بہت اچھا بناتا ہے تو آپ اس لیے لاہور میں ہی کام کرتے ہیں کراچی کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے نہیں نہیں میں کبھی بھی اسلام علیکم جی میں کبھی بھی کراچی گیا ہی نہیں میں شروع سے لاہور میں ہی ہوں کراچی چھوڑ کے نہیں آیا میں نے لاہور نہیں چھوڑا بس کیوں کراچی نہیں جاتے وہ تو لندن میں ہیں جو کراچی میں تھے مجھے اچھا لگتا ہے یہاں کام کرنا اور یہاں انڈسٹری انفورچنیٹلی کراچی ان کے لیے انفورچنیٹلی ہمارے لیے انڈسٹری وہاں شپٹ ہوگی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ تو یہاں بہت سا ٹیکنیشن بہت آلہ پائے کا ٹیکنیشن بہت اچھا ایکٹر بہت اچھے لائٹ بین ایکٹرز کو تو یہ سہولت ہوتی ہے مین سٹریم کے کراچی جا سکتے ہیں لیکن اس انڈسٹری سے جڑوے باقی لوگ کراچی نہیں جا سکتے تھے سو مجھے لگا کہ یہاں رہنا چاہیے تم کوشش کرتے رہے میرے خیال ہے کہ میں لاہور میں ہی کام کروں گا جتنا بھی کروں گا تینکیو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہمیں بہت پسند ہے سنم آپ ٹی وی بھی کرتی ہیں فلم بھی کرتی ہیں اور اب آپ ویب سیریز بھی کر رہی ہیں بہت زیادہ اور آپ کی ویب سیریز کی کچھ کلپس میں نے دیکھے ہیں جو ابھی تک آئی نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے نیٹ فلکس لیول کا کام ہے وہ اور آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اس میں لیکن اس وقت اس پورے پینل میں ایک آپ واحد پرسنیلٹی ہے جس پہ بہت زیادہ بوجھ ہے اس بات کا اس پورے سیچویشن کا اس سوال کا کہ ہمارا ڈراما جو ہے وہ آج کے معاشرے کی اکاسی کر رہے ہیں کہ نہیں آج کی عورت کی آپ اکاسی کر رہی ہیں ایز این ایکٹر یا نہیں میں نے ایک ڈراما اسلام علیکم پچھلے چار سال سے میں نے ڈراما نہیں کیا صرف اس وجہ سے جو ڈرامے میں کرتی تھی اس میں لگتا تھا کہ بالکل عورتوں کی اچھی ریپریزنٹیشن کوئی رول مارڈل بیگل کے ساتھ آخری سٹیشن آمنہ مفتیزاد آخری سٹیشن کیا تھا بیگل کے ساتھ تلخیاں کیا تھا کشف کیا تھا میرا نصیب کیا تھا بشراپا کے ساتھ یہ بہت سٹرانگ تیمیل کیاریکٹرز تھی لیکن اب اس طرح کہ اب ہم بھی اسی طرح جس طرح ہمارے سینئرز کہہ رہے ہیں کہ اب میں بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہوں کہ جس طرح وہ پی ٹی وی کی زمانے کے بات کرتے ہیں میں بھی کوئی دس سال پرانے زمانے کی بات کرتی ہوں کہ تب اچھے ڈرامے بنتے تھے آج کل وہی چینل ہیڈز وہی پروڈیوسرز وہی رائٹرز وہی ڈریکٹرز ایسا کام کیوں نہیں بنا رہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے آپ کو کہاں کمزوری لگ رہی ہے کیونکہ آپ نے بہت سیدھی اور سچی بات کیے اس وقت آپ نے مانا ہے کہ ہاں کمزوریاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں آپ کو کہاں لگتا ہے کہ کمزوری ہے جب میں بیگل سے پوچھتی ہوں ہم اس پر لکھیں کہتی ہیں کہ کوئی خریدے گا تو میں لکھوں گی تو پھر میں چینل ہیڈز سے پوچھتی ہوں اور پھر آگے سے جواب نہیں ملتا تو پھر کیسے ہم کچھ کریں گے تو بیگل نے جو ابھی بتایا تھا نا کہ یہ شروع ہوتی ہے رائٹر سے اور ختم ہوتی ہے ایڈیٹر پہ تو میں اس کو کریکٹ کر دوں یہ شروع ہوتی ہے چینل ہیڈز سے اور یہ ختم ہوتی ہے ٹی آر پی پہ سنم کی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سنم کی quality as an actor یہ بھی تھی کہ جب تلخیاں ہم نے کیا تھا دس سال تقریباً ہو گئے ہیں تم میرے بال سفید نہیں تھے اور یہ اس سے بھی چھوٹی تھی تو ہم جب تلاش کر رہے تھے یہ auditions کر رہے تھے protagonist کے لیے اس heroine کے لیے جو وہ کام کرے گی تو سنم نے اس وقت اس age میں اس چیز کو accept کیا کہ I am okay to play a mother of two children اور وہ کوئی دو سال کے بچے نہیں ہے میں سات آٹھ سال کے دو بچوں کی ماں بننے کے لیے وہ character کرنے کے لیے تیار ہوں جبکہ majority جو ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ نہیں کروں گی اور میں تو اتنی عمر کی اداکاری نہیں کر سکتی میں تو یہ character نہیں کر سکتی تو credit goes to her also I was very impressed then I am still impressed کہ انہوں نے فورا ایک چیز کو accept کیا اور as a challenge as an actor کیا اچھا میں بہت سیریل کیے ہیں تو سوچیں میں نے کیسے کھانا کھایا ہوگا اور مجھے آج تک کبھی کاشف نسار صاحب بیگل یا آمنہ مفتی ان لوگوں نے ان کا کوئی project offer نہیں ہوا ہے I know آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا مگر جو ہوتے ہیں وہ میں نہیں کرنا چاہتا اور باقی seniors تو چھوڑی چکے ہیں اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ وجہ کیا ہے تھوڑے سا میں اگر اس پر مجھے اجازت آپ لوگ دیں جی جی پلیز چینل ہیڈ کی بات کر رہے ہیں آپ میں نے تقریباً سارے چینل کے ساتھ as a head ہی کام کیا ہے اس میں ایک hidden character role ہے جس کا ذکر نہیں آتا اس پورے معاملے میں وہ ہے marketing head دیکھیں یہ ساری جو بات ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری جس پر آتی ہے چینل ہیڈ بھی اس پر depend کرتا ہے اچھا marketing head کا کیا معاملہ ہے اس کی جو team ہے وہ خود لیکن اس کے ساتھ جو بچے کام کرتے ہیں ان کی دلچسپی صرف اپنے career سے ہے success سے ہے اب success کا جو وہ دیکھتے ہیں وہ اس کا base rating ہے وہ اپنی cv بنانا چاہتے ہیں تاکہ کل وہ کسی اور چینل پر جائیں تو بتائیں کہ ان ان ڈراموں کی success rating کے حوالے سے ہم لائے ہیں سو یہ چیز جو ہے اس کے پیچھے یہ hidden role ہے marketing کا وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ channel head کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ مال بکے گا یا نہیں بکے گا بیچتے بھی وہی ہیں قیمت بھی وہی لگاتے ہیں اسگر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں نور نودا شاہ کی بات ہی extension ہے market managers کے ساتھ میں نے کوئی جیو کے ساتھ دس سال کام کیا چھے بڑے serial ان کے ساتھ کیے میری بحث ہو گئی market manager کے ساتھ جیسے نور نودا نے کہا میں نے کہا بات سنو تم باہر سے پڑھ کے آئے ہو تم بہت کچھ پڑھ کے آئے ہو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو بکتا ہے تم اسے بیچ رہے ہو اس میں تیرا کیا کمال ہے اس میں تیرا کیا کمال ہے میں یہ مال بناتا ہوں میں تمہیں product دیتا ہوں اسے بیچ کے دکھاؤ پھر کمال ہے سو تمہارا تو تمہارا علم یہ ہے کہ جو مال مختلف ہو اس کو کیسے بیچنا ہے اسے بیچ کے دکھاؤ سو یہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بات یہ ہے کہ یہ صرف سرمایہ داروں کے ایجنٹ ہے ان کے انکم ٹیکس بچاتے ہیں یہ ان کو انکم ٹیکس میں سہولتیں دلواتے ہیں سر ایک میرا جو ہے تقریبا ہم انڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں کوئی مجھے بتا دے ہم کتنا ٹائم ہمارے پاس ہو رہے ہیں اچھا میرا آخری سوال یہ ہے یا یہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا کہ سٹیٹ ٹیلیویزن اور نیشنل ٹیلیویزن میں کیا کوئی فرق ہے اور اس وقت جو ہمارا نیشنل ٹی وی ہے جو ہمارا پی ٹی وی ہے اس کے یہ حال کیسے ہو گئے ہیں اور اس کے حال کب بہتر ہوں گے ہم نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے ڈرامے پی ٹی وی پہ دیکھیں اور آج جو پی ٹی وی پیڈیوز کر رہا ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز کہ ہمارے سٹیٹ ٹیلیویزن پہ جس کا ہم سور پہ ہر مہینے دیتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں اس پہ ایک باہر کے ملک کا ڈراما بھی آکے چلتا ہے اور ہمارا ڈراما اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں سویل صاحب آپ سے شروع کریں گے منور صاحب آپ بھی بتائیے گا سر آپ بھی میں نے پہلے بھی عرص کیا نا جی کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں اس قابل بناو کہ لوگ دیکھیں جو ابھی سید صاحب نے بات کی ہے وہ یہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ بھی گل صاحبہ کا سکرپٹ دیکھیں اس میں ساس اور نند جو ہیں وہ دونوں کی صلح ہے لڑائی نہیں ہے تو سارا زور جو ہے وہ ساس اور بہو کی لڑائی پہ ہے یار چھوڑ دو گھر میں خامد موجود ہے صلح کرا دے گا آپ ڈراما کرو جا کے آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یہ کاشف نصار صاحب جو یہاں ہیں ما شاء اللہ لاہور میں کام کر رہے ہیں اور ہر دفعہ آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ سارے ایوارڈ اٹھا کے لے آتے ہیں ان کے سکرپٹ آپ دیکھیں ان کا کام دیکھیں تو وہ وہ بلکل مختلف ہے اور اس میں کوئی مقصدیت ہے اس میں کوئی سوچ ہے اس میں کوئی ایسا پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے لوگ دیکھتے ہیں لوگ ان کو واش کرتے ہیں ان کی ریٹنگ آتی ہے تو ایوارڈ بھی ملتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے نا جی اس لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ صرف پیسہ دیکھنا ہے یا کوئی مقصدیت اور کوئی سوچ کو بھی پرموٹ کرنا ہے منور صحیح صاحب پی ٹی وی کے حال کیسے بہتر ہو سکتے ہیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ اب کام نہیں ہو رہا صرف نوکری ہو رہی ہے بہت ایک زمانہ تھا کہ پی ٹی وی پہ صرف کام ہوتا تھا نوکری بلکل پیچھے تھی لیکن اب نوکری امپورٹنٹ ہو گئی ہے کام بلکل پیچھے رہ گیا ہے اتنے بڑے بڑے سٹوڈیوز یہاں بنے ہوئے پی ٹی وی کے سینٹرز میں وہ میں جاتا ہوں تو عجیب کی میری کیفیت ہوتی ہے دیکھ کے کہ انسان پڑے ہیں خالی پڑے ہیں وہاں کامی نہیں ہو رہا آپ باہر سے خرید کے پی ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں ڈرامیں خود پروڈیوز نہیں کر رہے ہیں حالانکہ کر سکتے ہیں بڑے ذہین لوگ بھی موجود ہیں ابھی ابھی ہیں میری ذرخواست ہے کہ ان سے ان کی سرائیت ان سے فائدہ اٹھائیے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس سے چلے جائیں بشرا انساری صاحبہ کے لیے بہت ساری تعلیہ یہ پاکستانی ٹیلیویزن پہ اب تک بہترین ادھاکاری کر رہی ہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کیونکہ آپ ابھی تک آپ کا ایک بہت ہٹ ڈراما بھی چل رہا ہے آپ کو کس طرح کے رول آفر ہو رہے ہیں اور آپ کس طرح کے کردار کر رہے ہیں اور پہلے جیسے پی ٹی وی پہ آپ نے کام کیا ہے کیا ویسا کام ابھی ہو رہا ہے ایک تو معذرت کہ میں بیچ میں سے مجھے جانا پڑا ہے میری فلائٹ ہے میں اس لئے اٹھنے ہی پاری تھی لیکن سب کی باتیں اتنی دلچسپ اور اتنی کام کی اور ہمارے مطلب کی ہیں کہ بیچ میں سے جانا نہایت بتہذی بھی ہے اور یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ تو ایک میرے دل کا زخم ہے آپ سے کچھ سال پہلے تک میں کردار کرتی تھی جو یاد رہتے تھے بلکی سکور میں نے کیا سیتہ باغڑی میں نے کیا سائمہ چودری میں نے کیا آنگن ٹیڑا میں نے کیا تو میرے پاس کوئی پانچ ساتھ کریکٹرز کی لسٹ ہے جو مجھے کرنے کو ملے اب میں یا تو یہ کام چھوڑ دوں کیسا کچھ میرے لیے لکھا نہیں جا رہا میں نے ابھی بیگل سے ہی کہا کہ کچھ مجھے ذہن میں رکھ کے کبھی تو کچھ لکھیں یا نور لکھتی تھی ہمارے لیے نور نے بھی ظاہر ہے سرینڈر کر دیا تو ہم کیا کریں ہم سب سوچتے ہیں میں سبا ربینہ سمینہ احمد ہم سب سوچتے ہیں کہ کیا کریں میں ویسے ڈیڑھ سال بعد میں نے یہ دو ڈرامے کیے میں نہیں کر پا رہی تھی پھر یہی کچھ کر رہی ہوں اور شرمندہ ہوں میری بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ تھپڑ مار کے آئی ہیں کسی کو میں کینیڈا گئی تھی اس نے کہا اممہ آپ نے تھپڑ مار ہے لڑکی کو اور میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میں نے اس پر بحث کی میں کسی ڈرامے کا نام نہیں لے رہی تو وہاں یہ تھا کہ نہیں میں نے کہا میں اس کو تھوڑا سا جنجوڑ دوں میں کہہ دوں get out اس کی بیزیتی اس میں ہی کافی ہو جائے گی مگر وہاں سے اسرار تھا یا تو میں رات کے تین بجے سیٹ چھوڑ کے جھگڑا کر کے چلی جاتی اور پھر پروڈکشن ہاؤس کا نقصان ہوتا تو بس پھر وہاں تو یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ کردار اب نہیں لکھے جا رہے ہیں اور شاید وہی چار چھے کردار ہے جس کو میں یاد کرتی رہوں گی افسوس کہ ایسے لوگوں نے تو لکھنا چھوڑ دیا میری تو یہ جان جگر بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اصغر صاحب امجد صاحب اشفاق احمد بانو کچھ سیا ایک لمبا سلسلہ ہمارے پاس جو رہا اس کی آخری کڑی نولودہ شاہ تھی جنہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اور اب بیگل تو مجھے پوچھ نہیں رہی میں ان کو پوچھ رہی ہوں یہ لوگ میرے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہے کہ میں بڑی ہو کے کیا بنوں گی میرا بھی تو سوچیں میں بڑی ہو کے کیا بنوں گی سو آپ سب بہت شکریہ اور آپ سب مجھے بیٹ میں چھوڑ کے جانا پڑھ دل نہیں چاہرہ اور آپ سب I love you all Thank you اچھا یہ گھرا Thank you very much بہت ساری تعلیاں بشرا انساری صاحبہ کے لیے They came فورک صرف یہ ہو ہے کہ پہلے پبلک سرویس اولینٹری ٹی بھی تھا اب کارپریٹ اولینٹری ٹی بھی ہے وہ پبلک کی دھیانی کرتے وہ پیسہ بلانے کا سوچ اور جب تک اب یہ سسٹم رہے گا ایسی رہے گا پھر ایک چینل تھا بیسٹ کریم آف دی پیپل ور ویڈ پی ٹی بھی آج جو کوئی ہے سب سے جو برے پروڈیسر ہیں وہ پی ٹی بھی کی Thank you sir سچ بولنے کا بہت بہت شکریہ ابھی ابھی یاصر صاحب مجھے معافی دیجی کا آپ نے سوال مجھے کچھ اور کیا میں نکل کہیں اور گیا پی ٹی بھی کے حوالے سے میں آپ کو وضاحت کر دوں جی میں نے ایک دفعہ ایک دوست سے کہا کہ یار میں کوشش کرتا ہوں کوئی دکان خرید لوں یا کوئی گھر بنا کے تو اسے قرائے پہ دے کے تو میرا پھر گزارہ اچھا ہو جائے گا مستقل خوف اتر جائے گا میرے اوپر سے کام کا اور یہ روڈی روڈی کا اس نے مجھے کہا کہ بلکل ہر کس یہ کام نہ کرنا تم بھی اور تمہارے بچے بھی معذور ہو جائیں گے اصل میں پی ٹی وی نے بجلی کے بل میں جو فیس لگا دی ہوئی ہے ان کو اپنی تنہائیں مل جاتی ہیں وہ کیوں ڈراما بنائیں بھائی پہلے پی ٹی وی کو تنہائیں دینے کے لیے اپنے اخراجات چلانے کے لیے ڈراما بنانا پڑتا تھا اسے بیچنا پڑتا تھا اور ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا تھا بڑے بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے تو وہ انہوں نے وہ اپنا جو فیس ہے جو بھی اب میرا حال ہے تین سو چار سو ہو گئی ہوئی ہے وہ بجلی کے بل میں لگا دی ہے جو ویلڈر کی دکان پہ بھی جا رہا ہے تو وہ ان کو اربوں روپیہ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں ڈراما ختم ہو گیا ہوا ہے بات ختم ہو گئی بس ٹی ٹی وی کا یہ مسئلہ ہے سچی بات بیگل کوئی بات بتانا چاہ رہی ہیں کاشف نصار صاحب کی کاشف بہت خاموش بیٹھے ہیں کاشف صرف سیٹ پہ بات کرتے ہیں یا ہمیں ڈاٹتا ہیں جب سکرپٹ آتی ہے میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ کتنے ایوارڈز ہمیشہ بھی سوہل صاحب نے بھی کہا بات صرف آرٹسٹ کی اپنی ایک کریکٹر کی بھی ہوتی ہے کچھ دو تین روز پہلے کاشف نے بچے بلکل چلتے چلتے ایک بڑی دلچسپ بات کہی مجھے بہت دلچسپ لگی اس وقت کوئی ایک پروڈکشن کر رہے ہیں جس میں ایک بچی ایک ینگ لڑکی جو ہے وہ ان کی لائن پروڈیوسر ہے تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے آج ایک بہت اچھا بڑا دلچسپ منظر دیکھا میں نے کہا کیا ہوا کہنے کے میں شوٹ پر تھا تو جب وہ ختم ہو رہی تھی تو وہ لڑکی جو تھی وہ بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرسی پر بیٹھی تھی اور سارے مرد جو کام کر رہے ہیں میرے سیٹ پہ قطار لگا کر کھڑے تھے جس کو اس نے ادائیگی کرنی تھی تو مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ وہ لڑکی آج وہاں بیٹھی ہے اور یہ لائن لگا کے کھڑے ہیں کہ آپ مجھ سے پیسے لیں تو دیکھیں یہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک انسان کا اپنا ذہن کیسا ہے وہ کیسا سوچتا ہے جو ایک خاص value systems ہیں معاشرے میں اس کے اوپر اس کا کیا comment ہے وہ اس کے کام میں reflect کرتا ہے واہ کاشر صاحب کاشر صاحب آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر کیا پی ٹی وی سے آپ کو کبھی offer ہوئی ہے ڈراما بنانے کی آپ پاکستان کے بہترین ڈریکٹرز میں سے ایک ہیں دراصل ہم نے کہانی اتنی ہی سنائی جتنی ہمیں اجازت دی یہ ہم سے جو سینئر لوگ تھے ان کا ایک political view تھا ایک ideology تھی تو یہ بین بین بات کر جاتے تھے پہلے state control کرتا تھا اب state control کر رہا ہے پوری میڈیا کو اچھی لائن ہے پہلے state control کرتا تھا اب state control کر رہا ہے ہم نے کبھی بھی ایمانداری سے نہیں سنائی نہ ہمیں سنانے دی گئی تو story teller جب political comment نہیں کر سکتا تو پھر وہ moral policing شروع کر دیتا ہے سو پھر ہم نے اچھے کردار black and white کے بیچ میں رکھ کے خاص قسم کی عورت تراش دی خاص قسم کا مر تراش دیا جب تک political comment نہیں ہوگا ڈراما بامانی نہیں ہوگا سو ہمیں یہ بہت گنی لوگ تھے اس وقت بھی اپنی بات کر جاتے تھے مجھے لگتا ہے کہ آج جس جنریشن سے ہمارا تعلق کا ہے including me شاید نظریہ نہیں ہے ideology نہیں ہے ideology آپ کو drive دیتی ہے سو مجھے یہ لگتا ہے بلکل ہمارا جو ڈراما ہے وہ بلکل بھی اکاسی نہیں کر رہا ہاں اگر وہ جو پندرہ اٹھارہ سو میٹرز جہاں جہاں لگے ہیں وہ معاشرہ ہے تو اس کی اکاسی ہے otherwise میں نے تو آج تک کراچی نہیں دیکھا ایک خاص قسم کا ایک کراچی دیکھا ہے کراچی میں ساٹھ پرسنٹ عورتیں government industries ہیں میں نے کبھی ان کی کہانی نہیں سنی بلوچستان جل کے بسم ہو گیا ہم نے کوئی کہانی نہیں سنی تیس سال سے ہم war against tarer لڑ رہے ہیں خیبر پخونخواہ پہ کیا اثر ہوا وہاں پہ رہنے والے اور آج کی اس کے بعد جو generation تیار ہوئی ہے ہمارے پاس ان کی کوئی کہانی نہیں سو بیس سے اٹھائیس کے درمیان کی ایک لڑکی ڈائجس پڑھنے والی جو ہیرو کی تلاش میں ہیں ایک اس کی ساس ہے کوئی دو چار نندے وندے ہیں اگر یہ ہی ہے کہانی یا representation یا حقس تو ایم سوری نہیں ڈراما نہیں کرنا ازگر ندیم صاحب آپ کی آخری بات سنیں گے اس کے بعد اجازت لیں گے آپ سے ایک بات مجھے کرنی ہے کہ جب فلم کا میڈیم دنیا میں آیا تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ریشیا جرمنی فرانس برطانیہ اٹلی یہ وہ ملک تھے جنہوں نے فلم کو لانچ کیا فلم کو طاقت دی تو ان کا ہی ایک جملہ ہے ان سارے ملکوں کا کہ اگر فلم کو بچانا ہے یہ بات ہو رہی ہے انیس سو دس کی نائنٹین ٹین کہ اگر فلم کو بچانا ہے تو اس کا رشتہ کلاسیکل لٹریچر سے جھوڑ دو اور انہوں نے اپنی کلاسیک سے اس کا رشتہ جوڑا جس کی وجہ سے جتنا بڑا کلاسیک تھا وہ فلم میں ڈیولپ ہوا فلم میں ایڈیپٹ ہوا سو میں سیدھی بات کروں گا کہ ہمارا لٹریچر بہت بڑا ہے ہمارا فکشن بہت بڑا ہے اور فکشن صرف وہ نہیں جو یہاں لکھا گیا ہے فکشن وہ بھی ہے جو انڈیا میں لکھا گیا ہے ہماری لیگنسی ایک ہی ہے اس فکشن سے اگر ہم اپنے آپ کو جوڑ لیتے تو ہمارا ڈراما کبھی نیچے نہ جاتا آج بھی وقت ہے کہ لٹریچر کے نوینسز کو پی ٹی وی کا حصہ پی ٹی وی کہہ رہا ہوں ٹی وی کا حصہ بنایا جائے تینکیو ویری مچ سار تمام پینل پر موجود لوگوں کا میرے سینئرز کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے ٹی وی جن پر بات کی اور مزے کی بات ہے کہ ہم سٹیج پر بیٹھ کے ٹی وی ڈسکس کر رہے تھے اور ٹی وی کو یہ بات پتا بھی نہیں ہے کہ وہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ جو ہم چار سو روپے بل میں دیتے ہیں پی ٹی وی اس کا حق ادا کرے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو چینل اونرز ہیں اور جو ہمارے مارکٹنگ ہیڈز ہیں وہ تھوڑا سا کوئی کتاب پڑھ لیں کوئی نوبل پڑھ لیں کوئی آرٹ اور کلچر کی بات سن لیں تاکہ ہمیں کوئی اچھا ڈراما دیکھنے کو ملے اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو کام آپ لوگوں نے کیا وہ اب تک ہے اور آگے بھی رہے گا اور جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ فیوچر کا ہی کام ہے بہت بہت شکریہ لاہور بہت ساری تعلیوں میں ان سب کو خدا حافظ کیجئے thank you very much for being so patient thank you very much